میں چول ہوں تو میں جوانی میں بھی چول تھا میں لڑکپن میں بھی چول تھا روندیاں مارتا تھا آؤٹ ہو کے کہتا تھا میں نہیں ہوا جوٹے بوٹ مجھے ملک میں کالج میں بھی یہی کچھ کرتا تھا میں بینے ایوازہ ٹینیجر ایوازہ چول اب قبر کے نعرے پھر چول ایک ایک بخیوں دھیڑ دیتا ہوں خود غرزوں لالچیوں صداگروں حوث اقتدار میں پاگل اور اپنی اپنی اناؤں کے یا سیروں کے صرف مطالبے سوال اور اپنے اپنے ٹاگٹس ہوتے ہیں لگا دا لالا یہ لگا دا جدہ لگیا اور لالا نہیں لگیا پاڑ چی جائے انتخابات ہوئے آج بارہ روز مکمل ہو گئے مگر تاحال وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے سخت ابحام پایا جاتا ہے نیوز چیرنز پر حکومت سازی کے لے کر کوئی خبر بریک ہوتی ہے تو چند گھنٹوں کے بعد کوئی دوسری خبر اس پہلی خبر کی تردید کر دیتی ہے کل رات تک یہ اطلاع تھی کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے مگر آج بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی وفاقی وزارتوں میں حصہ نہیں لے رہی بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ عوام کی دانشمندی اور شعور دیکھیں کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے طور پر حکومت کرے عوام نے پیغام دیا ہے کہ ملک ایک جماعت نہیں چلا سکتی آپس میں بیٹھ کر فیصلہ سازی کریں عوام کہہ رہے ہیں جسے حکومت کرنا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا عوام نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس پر اب مجبوراً تمام ہی سٹیک ہولڈر سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اتفاق رائے کرنا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف اپنی جمہوریت بلکہ پارلیمانی نظام، معیشت اور وفاق کو بچا سکیں بلاول بھٹو نے کہا کہ ہمیں یا پیپلز پارٹی کو کوئی جلدی نہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کسی اور نے اپنا موقف تبدیل کرنا ہے تو پیشرفت ہو سکتی ہے اور اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کو تیار نہیں تو بہت خطرناک تاتل نظر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ جمہوریت معیشت اور سیاسی استحکام کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا بلاول بھٹو نے خبردار کرتے ہوئے کہا بلاول نے اسٹیبلشمنٹ سے سودبازی کے الزام کو بھی مسترد کر دیا دوسری طرف نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف موجودہ صورتحال پر کھل کر بات کرنے کے بجائے مری میں قیام پذیر ہیں ملک کے مختلف حصوں میں اب تک انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے باعث اتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے چیف الیکشن کمیشن کے استیفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ یہ ساری صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے سٹیل میٹ کی یہ صورتحال کب ختم ہوگی انتخابات سے پہلے جس توقعوں کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ انتخابات کا انقاد ملک کو استحقام عطا کرے گا کیا یہ توقعات دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، شہزاد چودری اور افتخار احمد آپ چاروں کا ہی شکریہ پروگرام کا پہلا سوال اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کو تیار نہیں تو بہت خطرناک تاتل نظر آ رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کیا درست خدشے کا اظہار کر رہے ہیں حسن عصار صاحب دیکھیں یہ موقف کی آپ نے بات کی ہے کہ اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں جو دیڈ لوگ ہے جو تاتل آیا ہوئے ان کی بات چیت اور گفتگو میں حکومت سازی کو لے کر وہ اس پہ کہہ رہے ہیں جی 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 میں ایک لائن لکھ رہا تھا دیکھیں بات سنیں بنیادی بات ہے پھر وہی کہیں گے ہمارے پیارے افسار صاحب میرا لائل پوریا کہے گا احساس کم تری ہی ہے حالانکہ یہ احساس ریالیٹی ہوتا ہے جسے اقبال نے احساس زیان لکھا ہے اپنی کمر تھپ تھپاتے رہنا خیر نہیں وے دیکھو بنیادی بات ہے لفظوں کو ہم استعمال کرتے ہیں رگیتے ہیں ان کو سمجھتے نہیں موقف موتبر موزز اور باوقار لوگوں کے ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی دیکھنا خودغرضوں لالچیوں صداغروں حوث اقتدار میں پاگل اور اپنی اپنی اناؤں کے اسیروں کے صرف مطالبے سوال اور اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں موقف اور پاکستانی پولیٹیشن ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو کون سا موقف کس کا ایک ایک بخیوں دھیڑ دیتا ہوں سوائے چاندنگرانوں کے جن میں سرے پہرس میں راج خالد ہوں گے باقی کون کس کا موقف ہے جاو لگ کیا بیشتا رہا اس ملک میں کوئی موقف تھا اس کا وہ بڑا دینی آدمی بنتا تھا اس کو دین کیے بیچی کا بھی پتہ نہیں تھا تو اس لیے موقف موقف کیا ہے ان کا یہ شکاری ہیں شکارگاہ میں ملک شکارگاہ ہے ان کی وہ ختم وہ آگیا انگلینڈ تو آگیا کوئیت تو آگیا دیڑی لان آئے نے لگ گئی ٹھیک ہے نہیں دنا سہی اگلے پینڈ سہی اگلی باری سہی ختم حسن نصار صاحب نوجوان سیاستدان بلاول بھٹو وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تاتل خطرے سے دوچار کرے گا پورے نظام کو سیاستدانوں کو پارلمان کو معیشت کو وہ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ عزیز ہم وطنوں کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے تو پھر دمہ دم مست قلندرو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات یہ کہہ کچھ اور رہے ہیں اور بیہائنڈ دا سکرین وہ بھی کچھ ٹارگٹس اور مطالبوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیا دیکھیں بات سنیں یہ پھر وہی بات میرا کل تو دو لفظ بولے ہیں اپسار صاحب نے دوں مجھے پیار ہی بڑا آ رہا ہے یہ کہتے پتہ نہیں کڑماس ایک اور سی پتہ نہیں بڑا مدہدار لفظی لائل پور یاد آ گیا میں نے ان کے لیے what is the full form of DNA نکلوا کے رکھا ہے مجھے انکل نمبر دیں میں ان کو بھیجوں گا یہ مسئلہ DNA کا ہے نو جوان شاو جوان کیا میں چول ہوں تو میں جوانی میں بھی چول تھا میں لڑکپن میں بھی چول تھا روندیاں مارتا تھا آؤٹ ہوکے کا تھا میں نہیں ہوا جوٹے بوٹ مجھے ملک میں بھی کچھ کرتا تھا میں بین ایوزا تینیجر ایوزا چول اب کبر کنارے پھر چول یہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہی نہیں ہے یاد رکھا چھیک نو جوان نو جوان بھی کیا عجیب و غریب پچھلا ایک مہینہ اٹھا کے دیکھ لو نو جوان کا اس زندگی میں موقف ہے کپڑا ہے مگر سیر یہ کلیر کلیر بات کر رہے ہیں باقی سیاستدانوں کی نسبت اگر سنا جائے تو ایک کلیارٹی سے بات کر رہے ہیں اپنا ذہن کلیر انداز میں سامنے رکھ رہے ہیں ماضی کے پرانے سیاستدانوں کو ان کی عمروں کے حساب سے پیچھے ہٹرے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بس کر جائیں اب تبدیل تو انسان ہو سکتا ہے سیکھ سکتا ہے تو ویسا ہی ہو جائے گا اچھا نہیں 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 ایک ایج ہوتی ہے عائشہ بیٹا ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ پھر مزید چلاکیاں گندگیاں یہ وہ سارا کچھ آ جاتا ہے یہ تصویر نہیں کہا ہے بوئی میڈیا سے اتنا مو کھولا ہوا ہے ایک آدمی برکی نہیں برکا نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسالحت کا ہاتھ بڑھانے اور پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کا اترام کرنے کا مشورہ دیا ہے سینیٹر مشاہد کا تعلق جس بھی جماعت سے ان کی باتوں کو سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اہم تصور کیا جاتا ہے مشرف دور میں مشاہد حسین سید قافلی کے سینیٹر کے طور پر بھی جلا وطن نواز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے کا مشورہ دیتے رہے اب مشاہد حسین کے اس تازہ مشورے کو ایک خاص تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئے نے ہر طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے آپ کو قومی اسیمبلی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر بنوایا کے پی کے میں پی ٹی آئے کی حکومت بننے جا رہی ہے ملک صحافتی حلقوں میں بھی دو طرح کی آرہ پائی جاتی ہیں ایک رائی یہ ہے کہ پی ٹی آئے کی انتخابی کامیابی کے باوجود اسے نو مئی کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا اور پی ٹی آئے کے رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف نو مئی کے واقعات پر مقدمات بھی ہوں گے اور ان کو سزائیں بھی دلوائی جائیں گی جبکہ دوسرے حلقے کی رائی یہ ہے کہ اب انتخابات کے بعد کے محول میں پی ٹی آئے کو نظر انداز کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہوگا سسٹم کو پی ٹی آئے کے بارے میں لچک دکھانا ہوگی تاہم اس کے لیے عمران خان کو بھی اپنے جیسچر سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھی اپنے رویے میں لچک لے کر آئیں بڑی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا آغاز کریں اور اپنے لیے اسی سسٹم میں گنجائش نکالیں اسی پر پینل کے لیے سوال ہے انتخابی نتائج پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کیا سسٹم کو پی ٹی آئے کے لیے لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا حسن صاحب دیکھیں آپ نے کہا ہے سسٹم تو میں جوابا نے ایک مختصر سا سوال آپ سے اور اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں پہلی بات میں نے ایک سفر نامہ پڑھا آپ بے شمار پڑھے میں نے ارث مائی فرنڈ جیسا سفر نامہ نہیں پڑھا اس کے آرثر نے لکھا کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں اور مجھے ہر ملک کی عقاد کا پتہ لگ جاتا ہے ائرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تھا مجھے پتہ لگ جاتا ہے ان کی عقاد کیا ہے اخلاقی ان کا ربایات کیا ہیں ان کے اندر ڈیسٹینیشن کتنا ہے وغیرہ وغیرہ کمال ادھیڑ کے رکھ دیا اس نے کسی ملک کا نہیں ذکر کیا اس نے اس نے کہا کہ میں بہتنا مجھے کمانڈ ہو گئی ہے کہ میں ائرپورٹ سے ڈیسٹینیشن تھا میرا تعرف ہو جاتا ہے اس ملک کا سسٹم اس کی ٹریفک جیسا ہے آپ کی سسٹم کی بات کر رہی ہیں سر اسی سسٹم کی بات کر رہیں جو ہمارے ہاں موجود ہے جس طرح کبھی ہے نہیں ہمارے ہاں ایکسپریشن کیا ہے دیکھو محاوروں میں قوموں کی طبیعت پوری سمجھ آتی ہے لگا دا لالا یہ لگا دار جدہ لگیا اور لالا نہیں لگیا پارچ جائے انہذا سارا کچھ بار ہے تو ہم نے نہیں پتا میں نے نہیں پتا ہم جتنے بھی بیٹے ہیں پانچار ڈونٹ پی نو وہ جو سب میرینس ہوتی ہیں انٹینہ ہیں باہر باقی تو سارا کچھ ان کا باہر ہے لگا دا ہے اٹھا کے دیکھ لو اپنی ساری تاری اور لگا دا لائی دا ہے ایک پنجابی دا محاورہ ہے بی بی میں نہیں بنائیا ٹھیک اس سنڈیکیٹس یور کریکٹر اشتماعی کردار کی کو ڈھونڈنا ہو تو اپنے محاوروں پہ غور کرو ٹھیک ہویا ٹھیک ہویا